اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ خیلی سے ہیں فیضان زاہر نے مجھے ہون کیا تھا ارگنید ریشنل اسٹرکچر کے حوالے سے کچھ پرومیشن لینے کے لئے تو ویسے بھی بہت واض سبجیکٹ ہے لیکن میں آپ کو اس کے کچھ ٹپس دے سکتا ہوں جو میں نے ایکسپیڈینس کیا ہے ڈیفرنٹ ارگنیزیشن کے اندر کام کیا ہے کچھ ٹریننگ بھی دی ہیں تو اس میں چار یا پانچ چیز ہیں جو میں آپ سے اس وقت ڈسکس کروں گا یہ ان کی جو ارگنیزیشن ہے یہ نواب شاہ سٹوڈنٹ سپورٹ ارگنیزیشن ہے فیضان زاہر اس کے فاؤنڈر ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ارگنیزیشنل اسٹرکچر ہوتی کی چیز ہے جیسے کوئی بھی بیلڈنگ ہوتی ہے جیسے یہ روم ہے اس کے اندر پیلرز لگے ہوئے ہیں اس کے ایک ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے تو اس کے اوپاد میں ہم اس پہ کاسمیٹک ورک کر سکتے ہیں تو ارگنیزیشن میں بھی اسی طرح سے جب آپ کا جو ارگنیزیشنل اسٹرکچر ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی کمپنی کس طرح سے اس کی شکل کیا ہے اس کا چہرہ کیا ہے اس کا دھانچہ کیا ہے اس کو انتظامی دھانچہ بھی کہتے ہیں تو اس کے طرح ویسے تو کافی چیزیں ہیں جو پرسپیکٹر میں ہیں لیکن میں آپ کو اگر ایک نئی آپ ایک اورگنیزیشن بنا رہے ہیں ایک سٹوڈنٹ اورگنیزیشن بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کی کنسیڈریشن میں پہلی چیز ہی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ بھئی آپ کے ٹاسک کی ایک لسٹ بنائیں یعنی آپ کی اورگنیزیشنل جو جو کام کرے گی اس کی پوری ایک لسٹ جو ہے وہ جوٹ ڈاؤن کرنے نمبر ون کام آپ کے یہ ہونے چاہیے نمبر ڈو کام ہی ہونے چاہیے کہ آپ کے ذہن آپ کے پاس آپ کے ہیومن ڈیسورس ہونے چاہیے کہ بھئی ہمارے پاس افراد کتر ہیں کون کون سے لوگ ہیں جو ہماری اورگنیزیشن کے اندر کام کریں گے کم تیز کا اورگنیزیشنل سٹرکچر بھی اسی طرح سے بنتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیے جاتا ہے کہ جیسے ہماری وارڈ ڈریٹمنٹ کمپنی ہے ٹھیک ہے ہم اس کے اندر ہم جہاں وہ برمیسٹک پلانٹس ہی بناتے ہیں ہم کمرشل پلانٹس بناتے ہیں ہم انڈسٹریل پلانٹس بناتے ہیں پھر اس کے اندر ہمیں کچھ اکاؤنٹس کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمیں کچھ سیلز اور مارکٹنگ کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں سٹریٹیجی بنانے والے چاہیے ہوتے ہیں آفٹر سیلز سرویس چاہیے ہوتے ہیں تو اگر ہم ان ساری ٹاسک لسٹ کو لکھنا شروع کریں تو تقریباً کوئی یہ سیونٹی ایٹی ٹاسک بن جائے گے یعنی کیا کیا کام ہے جو ہماری ارگنیزیشن کرے گی کمپلیٹ کرے گی تو اسی طرح سے جہاں وہ جب آپ کوئی بھی ارگنیزیشن بناتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ٹاسک بنانے ٹھیک ہے نمبر ٹو کام یہ کہ آپ کے پاس ہیومن ریسورس کون موجود ہے یعنی کترے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں آپ نے ہائر کرنے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی موجود ہیں مثال پہ آپ کے پاس دس افراد موجود ہیں اب ان دس افراد کی اسکل سیٹ کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کس چس کی مہارت کسی اسکل ہے ٹھیک ہے یہ دنسرا کام ہے کہ آپ نے جب اسکل سیٹ اب آپ کا آکاوانٹس کا دپارٹمنٹ 时间 اٹھا گیا آپ نے فائنس کی ہائرنگ پا me اسی طرح سے جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ آپ نے علاق کر لیے تو جب آپ کا ٹاسک لسٹ اور اسکل سیٹ یہ میچ ہو جائے تو آپ کا سٹرکچر جہنا وہ بننا چھوڑ جائے گے شکل بننی چھوڑ جائے گے تیسری ایم چیز جو ہم ایک مسٹیک کرتے ہیں وہنا ارگنیزیشن کے اندر وہ یہ کرتے ہیں کہ عموماً لوگوں کو ہائئر ٹائٹل دے دیتے ہیں مثال کے دور پر ایک شخص ہے جو اسسٹنٹ مینجر کی پوسٹ ہونا چاہیے ہم اس کو مینجر بنا دیتے ہیں اب جب اصل مینجر آئے گا تو اس کو کیا بنائیں گے یا آپ نے کسی کو جنرل مینجر بنا دیا اب وہ ہے لائق مینجر کے لیکن جب ایسی کالیفیکیشن کا آدمی جو کہ جنرل مینجر بن سکتا ہے جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو پھر آپ کیا کریں گے تو وہ آپ کو پروملوم ہو جائے گی وہ تو اپنی سیٹ چھوڑے گا نہیں وہ کہہ گا کہ جناب مجھے تو ابھی یہ سیٹ پل گئی ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں تو پھر وہاں پہ پروملوم ہو گئے تو ہمیں وہ تو اپنی سیٹ چھوڑے گا نہیں وہ کہہ گا کہ جناب مجھے تو ابھی یہ سیٹ پل گئی ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں تو پھر وہاں پہ پروملوم ہو گئے تو ہمیشہ ٹائٹل دیتے ہوئے پرپس فل ٹائٹل ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ٹرم یاد رکھی گا کہ always give purposeful ٹائٹل جتنا کام ویسا ٹائٹل جیسا کام جتنی knowledge جتنی صلاحیت ویسا ہی ٹائٹل دے اس کو کبھی بھی وہ ٹائٹل نہیں دے یا ہماری تینڈنسی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سی ای او بنا دیتے ہیں چیف ایگزیکیٹیو آفیسر جنرل مینیجر اور this and that تو بعد میں اس سے جہاں بڑی پرومس آ جاتی صلاحیت کم ہو جاتی اور لوگ expectations زیادہ ہوتی ہے اسی طرح سے جو اس کی فورتھ ہے وہ ہے command and control کون کس کو رپورٹ کرے گا organizational structure بھی بہت important ہوتا ہے ایک آدمی سے چار رپورٹ لینے والے ہوں گے تو وہ آدمی کام کرنے قابل نہیں دے گا ایک آدمی سے اس کے اوپر ایک آدمی ہو جو اس کو رپورٹ لے اس کو وہ پھر کسی اور پر رپورٹ کرے گا وہ کسی اپنے superior پر رپورٹ کرے گا تو command and control اور رپورٹنگ سسٹم بالکل accurate ٹھیک بناوا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک accountant سے چار managers جو ہے وہ رپورٹ مانگ رہے ہوں تو accountant جو ہے وہ confused بھی ہوگا اور وہ اتنے لوگوں کو رپورٹ دے نہیں سکتا ہے organization collapse ہونا شروع ہو جائے گی ادھارے جو departments ہیں وہ آپس میں ٹگرانے شروع ہو جائیں گے اسی طرح سے اس کا جو ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں ایک Japanese term ہوتی ہے kaizen kaizen کا مطلب ہوتا ہے continuous change تو continuous improvement کے لیے ہم جیسے use کرتے ہیں work diversity کا tab use کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک کوئی شخص ہے جو accounts میں کام کرتا ہے اس کو production department والوں سے بہت شکایت ہے کہ جی وہ حساب نہیں دیتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ accounts والے کو کچھ عرصے کے لیے دس دن پتہ دن کے لیے production department میں فیکٹری میں بٹھا دیتے ہیں کہ بھئی تمہارا کام فیلا لیے تو تم یہاں بیٹھتے ہی کام کرو جب وہ وہاں بیٹھتا ہے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے بھی تو مسائل ہیں یہ لوگ کس طرح سے منیج کرتے ہیں ان کو تو اس کو work diversity کہتے ہیں کہ ایک department کا آدمی اٹھایا دوسرے department میں ڈالا اس department کا اس department میں ڈالا اور ایک آدمی اٹھایا دوسرے department میں ڈالا اس department کا اس department میں ڈالا اور وہ جب آپ اس میں دوسرے کے department میں تھوڑے ہر سے کام کرتے ہیں تو وہ ان کے دکھ درد کو سمجھ جاتے ہیں this is called work diversity تو work diversity organizational structure کے اندر بہت important ہوتی ہے اور یہ پانچ چیزیں complete ہوگی اور چٹی چیز اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ ہے کہ always take feedbacks جب آپ لوگوں سے feedback لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو وہ آپ کے آپ کے organization کو enhance کرنے میں develop کرنے میں بڑا اہم role play کرتا ہے feedback اس لیے بھی important ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی رائے کا احترام کریں گے تو لوگ اس کو own کرتے ہیں اگر آپ نے مجھ سے کوئی بات کہی میں نے آپ سے اپنی رائے دی تو جب میری میں اپنی رائے دوں گا تو میں آپ کے کام کو اپنا کام بھی سمٹوں گا ٹھیک ہے تو feedback جو ہے وہ اپنی company کے employees سے لینا اس لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو میں نے جو چیزیں بتائیں اور necessary structure کیا ہوتا ہے basically structure اس لیے بھی اہم ہوتا ہے کہ آپ کا اندرونی ایک پورا ڈھاچہ ہوتا ہے اور باہر سے دیکھنے والوں کو بھی بتا ہونے چاہیے کہ اچھا یہ company جہاں وہ اس طرح کی ہے ان کا یہ structure ہے تو necessary structure بیسیکل یہ ہوتا ہے اور اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ task سب سے پہلے سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں لوگ ہائر پہلے کر لیتے ہیں کام بعد میں بتا ہے نو غلط پہلے آپ اپنے کام بنائیں پوری organization کے کیا کیا activities perform کریں گی کیا function ہوں گے کیا کام کریں گے کیا چیز بنا رہے ہیں کیا بیچ رہے ہیں سب چیزوں اس کے اندر لکھیں number one number two یہ کہ لوگ دیکھیں کہ کون سے چاہیں آپ کو task کی روشنی میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے ان لوگوں کو ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی expertise ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے پھر یہ کہ title دیتے ہوئے ہمیشہ خیال رکھیں کہ purposeful title ہونا چاہیے جو جیسے صلاحیت ہے ویسے ان کا جو ہے وہ title ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ کا جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو رپورٹ کریں گے کس کے اوپر پون ہوگا کس کی نیچے پون کس طرح سے کام کرے گا یہ بہت important team leader ہے تو اس کنٹر میں کتنے لوگ ہوں گے چھے لوگ ہیں تو وہ کس کو رپورٹ کریں گے تو کمانڈ اینڈ کنٹرول بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور number fifth یہ کہ world diversity جو ہم بھی apply کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے کاموں کو ایک دوسرے کے پیلز کو سمجھنے کے لیے problems کو سمجھنے کے لیے work diversity بہت important ہوتی ہے جب ایسے کریں گے تو چاہے آپ اگر یہ یہ طریقہ آپ اپنے گھر میں بھی apply کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں آپ ایک structure design کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوئی گھر بہت smoothری چلتا ہے student organization بنائیں گے تو student organization بہت اچھی چلے گی اسی نظرے سے جب آپ companies میں جائیں گے تو آپ کو بتاؤ گا کہ میں ایسے اگر کروں گا تو میں ایسے اگر کروں گا تو میری اس کے اندر پروفارمنس پروڈکٹیوٹی جائدہ ہو جائے گی ٹھیک ہے thank you so much انشاءاللہ پھر very soon we will meet